جی ناظرین آپ سب کو بہت بہت عید مبارک میٹرو ون نیوز کی خصوصی عید ٹرانسمیشن عید ایسار کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اخبال ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کی یہ خوشیاں جو ہم منا رہے ہیں یہ عید قربہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نصیب کی ہے اس کی خوشیاں تو ہم منا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ہمارے کشمیری بھائیوں کا درد موجود ہے یعنی ہندوستان نے کشمیر میں مظالم ڈھاتے ہوئے جو آئین کی خلاف ورزی کی یعنی آئین میں سے آرٹیکل 35 اے اور 370 یہ شرقیں ہٹا کے یہ کشمیریوں کے ساتھ شدید ظلم کیا گیا ہے ان کی جو الہد حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرانسفیشن میں عید قربہ کو منایا تو ضرور جائے لیکن صرف ایک مذہبی تہوار کے طور پہ لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یعنی ہماری دعا ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا بہرحال ناظرین اپنی اس ٹرانسفیشن میں جو مہمان شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعریف آپ سے کرانا چاہوں گا سب سے پہلے میرے مہمان جن کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سے ہے اور ڈیپٹی پارلمانی لیڈر بھی رہ چکے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال محمد علی صاحب اسلام علیکم اقبال بھئی خوش آمدید کہتے ہیں عید ایسار میٹر برن نیوز کی خوصی نشریات ناظرین اس کے علاوہ جو ایک اور میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق بھی سیاست سے ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے سپیشل ایڈوائزر ہیں اوورسیز پاکستانیز کی سی ایم ٹو یعنی سی ایم پنجاب کی سپیشل ایڈوائزر میرے ساتھ موجود ہیں نیلہ مرشاد صاحب اسلام علیکم میڈم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عید ہو اور خاص طور پر جشن آزادی بھی آنے والی ہو تو موسیقی شامل نہ کی جائے کسی بھی ٹرانس میشن میں موسیقی کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے خاص طور پر کراچی میں بہت کم ایسے سنگرز ہیں یا گائک ہیں جو کہ پراپر سیک کے اور نہ صرف لائٹ میوزک گاتے ہیں بلکہ غزلیں بھی گا لیتے ہیں انہی میں سے ایک سنگر جن کا کافی نام ہے ہمارے اس شہر کراچی میں مشہور سنگر ہیں خاص طور پر اگر محفلوں کی بات کی جائے تو محفل کو گرمانے کا فن یہ جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب زفر رامے صاحب اسلام علیکم زفر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں عید ایسار میں بہت شکریہ آپ کو یہ مبارک اور عید ایسار مبارک آپ کو اور کشمیر کے حوالے جو بات آپ نے کی بڑی اچھی بات کی اور ہم سب کے دل دھڑکتے ہیں کشمیر کے ساتھ بہت اچھی بات اقبال بھائی آپ سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں عید کا دوسرا دن اور آج تقریباً دوسرا دن بھی تمام ہو گیا قربانی کے والے سے تو ختم ہو چکا ہے ویسے دعوتیں جاری ہیں کیا روٹین رہا سر پہلے دن کیا کیا دوسرے دن کیا کیا بارش میں بھیگتے بھیگتے کیا کہا پہلے دن اور دوسرے دن ہمارا تو روٹین یہی تھا کہ علاقے کے اندر اور ابھی بھی جب آپ کے شاید فون آیا میرے بھائی پروڈیسر تو میں لانڈی میں تھا تو وہاں سے ساڑھے ساعت بجے میں پھر میں پہنچاؤں تو دو دن ہمارے اور ابھی بھی جو آپ دیکھیں علائشیں پڑھیں یہی پڑھیں ساری باتیں جو اس کا وہ ہے وہی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے حالانکہ بلدیات سے ہمارا وہ نہیں ہے مگر ایز ایم این اے ایز اس کے علاقے کے اس کے اوپر صفائی کے لحاظ سے جہاں ڈسٹکٹ چیئرمن جو ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ہمارے الائشیں نہیں پڑھیں نہیں وہی میں کہہ رہو نا تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں تو میں جا کے نشاندہی کرنے جو جو پائنٹ بنائے ہوئے وہاں پہ پائنٹ پہ جا کے دیکھا کیوں نہیں اٹھے ابھی تک کیا ہے تو یہ چیک انڈ بیلنس کا بھی وہ رہتا ہے کہ جو ہمارے چیئرمن وائس چیئرمن کاؤنسلرز ہیں تاکہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ یہاں پہ یہاں پہ شکایت آ رہی ہے فون پہ آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں اور سب سے بڑا مطلع تو یہ ہے ڈاک ساب کہ ہماری میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بدنس وہ نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر جو کئی اس الیکٹرک کا کردار رہا ہے اور پھر بارش کے اوپر لوگ کے گھروں میں پانی یہ ساری پانی اور جیسے عید تو ہم نے ویسی ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو دل تو ہمارے دھڑکتے ہیں ہم نے مہنے شک اس طریقے سے عید منائی بھی نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں جو تھی ہیں اس چیز کو جب تک ہم وہ نہیں دیکھیں گے نا تو جب تک آپ کا ملک کا نظام اس وقت ہوگا جب کوئی آپ کا سسٹم صحیح ہو جائے اگر کئی ایسی جب پریوٹائز کی گئی تھی بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے میں یہ کرتا ہوں نیپ کو اور ان کو جو نا ان کا اتصاب بہت لازمی ہے کیونکہ عرب و خرب و روپہ یہاں سے لے کے دبائی گئے وہاں پہ بلیک لسٹ ہوئے امریکہ میں پکڑے گئے تو یہ ساری چیزیں جب وہاں پکڑے گئے تو یہاں جونی پکڑے میں آ رہی ہے یہ ایک دور بھی دورا ہے جب کیا لیکٹرک کے سارا ہول جائے متحدہ کا ہوا کرتا تھا نہیں یہ اصل میں ایک کنسپ یہ بھی غل اصل بڑے عرصے تک رہایا تھا ریکمریز ہوں بلنگز ہوں کنڈا سسٹم وہ ختم کرانا ہو کئی ایسی جب تک کئی ایسی تھی تو اس میں اس میں بلکل اس میں رہا ہے اس میں کوئی یونین بھی رہی یہ بھی رہی پرائیوٹائز ہونے کے بعد بھی اس وقت دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد بھی تابش گوھر کے آنے کے بعد میں وہی کہتا آپ نے تابش گوھر کی بات کرتے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور ان سے ہمارا اس بات پر ہی جھگڑا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ نے وہ کیا تو اس شہر کی خدمت کنی ہے تو اس شہر کی جو مسئلہ ہے اس کو کیوں نہیں آپ وہ کرتے یہ اب آپ نے جو ایگریمنٹ کے اور ابھی بھی دیکھیں نا اور یہ ہمارا اس وقت جو اس کے وزیر ہے پانی اور بجلی کے عمر ایوب عمر ایوب سے میں نے یہ بات کہہ لیں والوہ وہ پرائیوٹائز ہوگا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس سوال کا جواب انہوں نے اس طریقے سے دی اب بھی آپ کے پاس پیتیس پرسنٹ اس کے وہ ہیں کہ مظر پرائیوٹائز اب آپ پرائیوٹائز ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو مادر پر درازہ چھوڑ دیا نہیں نیپرا کر رہی ہے نیپرا نے ایکشن جب کہ چیف جسس پاکستان آپ کے سامنے اس کے بولا ہوتا ہے سر میرے خواہد میں تو کیا الیکٹرک سندھ جو الیکٹرکل انجینئر ہے نا اس کے انٹر میں بھی آتی جو مین جو آپ کا ایک پوسٹ ہوتی ہے کیونکہ سر بیسیکلی تو یہ ایسا یہ نا جیسے ایک جنریشن کمپنی ہے تو اس کے اوپر تو جو الیکٹرکل انجینئر یعنی ایک جو وہ بیٹھتا ہے انجینئر جو آپ کا ہوتا ہے الیکٹرک سر الیکٹر وہی سر اس کی ایسا سندھ کی دیکھیں وہ تو ہے مگر آپ اس کی نیپرا کی تو بڑی دور کی بات ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نہیں اب پھر انہوں نے یہ کیا نیپرا ایکشن لے لے دیکھیں جب آپ پروفیسرز کو وائس چانسلرز کو ان کو ہتھکڑیاں لگا سکتے تو ان کو کیوں نہیں بیس جانے پہلے جائے ہوئے تین نوجوان آپ نے دکھا کہ ابھی کلپٹ ڈیفنس میں جس طریقے سے ایک پڑے لکھے بھی ایک پرابلم آتا ہے میں کیلیکٹری کی وقالت نہیں کر رہا لیکن مسئلہ یہ کیلیکٹری کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر پاور بریکڈاؤن کرتے ہیں بارش کی وجہ سے جہاں پانی انسٹولیشنز میں یا علاقوں میں کھڑا ہو جاتا ہے پاور بند کرتے ہیں تو ہم سے پاور کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے پاور کھول دیتے ہیں لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے تو پھر وہ جو ملوہ ہے وہ بھی ہم پر ڈالے جاتا ہے ہم کریں تو کیا کریں یہ غلط رہا ہے سر یہ کہتے ہیں میں دیکھیں میں تین دن سے لانڈی سے ابھی آپ کو میں دکھا دوں کتنے کالے ہمیں جتنی ہوا ہیں اور میں نے جی ایم سے لے کے جو میں نے کالے کیوں اس کو تین دن سے لانڈی بن ابھی کھل رہا ہے ابھی کھل رہا ہے اس ایریے میں کوئی ایسی چیزہ وہ بارش ہونے کے بعد ختم ہو گئی بارش تو کل دوپ نکل آئی ساری چیزے ہو گئی اس کے بعد بھی آج تک ابھی تک جو ہے نا جب میں آیا ہوں ہاں سے لانڈی سے تو ابھی تک کئی جگہوں پہ لائٹ نہیں تین تین چار چار دن آ دیکھیں جب تک آپ کے پاس جو کپر وائر تھی آپ کو بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج تک یہ شکل ہے جب تک آپ نے انڈرگراؤنڈ کر دیا تو انڈرگراؤنڈ کرنے کے بعد اس کا تریخہ کار ہونا چاہیے ابھی ایسی جگہوں پہ کہ انڈرگراؤنڈ کر دیا بلاسٹ ہو رہا نیچے سے کیونکہ اس کے لیے اس کے پورے صحیح طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے کر کے جو پائپ ڈالے ہیں اس کے اوپر یا تو اس کو پکا کرنا چاہیے تھا سمنٹ ڈال کے مال ڈال کے نہیں نہیں حقیقت یہ آپ نے سمنٹ کی بات کہ میں وہ ہی کہہ رہا ہوں اس کے اوپر چھوٹے سلیب آتے ہیں سمنٹ کے سلیب آتے ہیں وہ رکھ کے اس کے اوپر وہ کیا جائے تاکہ اگر پانی وہ تو اس کے اب اگر وہ وارڈرپروفنگ کر دینی چاہیے تھے میں یہ کہتا ہوں وہ پائپ ہی وارڈرپروف ہونے چاہیے تھے مسئلہ یہ ہمارے چیک ان بیلنس نہیں جو چل سو چل والی بات ہے اب ہوگا دنیا بھر میں پوری پوری کیبلز جانا وہ سمنٹ انڈرگراؤنڈ انڈرسین کیبلز ہوتی ہیں کبھی کوئی کرنٹ لگنے کا نہیں نہیں ہوتا سر آپ سے مزید گفتو کریں گے میڈم نیلم کے پاس ہم جانا چاہیں گے میڈم کیا کہتی ہیں پنجاب میں کیا پوزیشن ہے کہتے یہ ہیں کہ مسلمی نواز کی حکومت میں یعنی شہباز شریف کے دور میں لاہور پنجاب کی بہتر پوزیشن ہوا کرتی تھی اب جتنے کام آنگوئنگ پروسس سے سارے روک دئے گئے ہیں اگر آپ میڈیا پرابر سارے چینلز دیکھتے ہیں پنجاب کے بھی دیکھتے ہیں کہ جو گھوال منڈی ہے ان کا گھڑ اس میں یہاں تک پانی ہوتا تھا اور آپ کے شہباز شریف لانگ بوٹس پینکے وہ جاتے تھے ویڈیو شوڑی ہے بنائی سیل فیلی اور آگے آج بارش ہوئی 3 ویکس پہلے کی بات آج بہت بارش ہوئی تھی 3 ویکس ہو گئے ہیں اس کو 3 ویکس اقیباً ہو گئے لاہور کی بارش ہو تھی ہمارے شیخ صاحب ہیں وائس چیئرمن واسا کے انہوں نے ساری جتنی میں مشینری استعمال کر سکتے تھے جو ان کو پیسے ملے اور اس کے بلز بھی دیئے اور یہ کھائے نہیں پیسے اس میں سے یہ میں گاوی اس لئے دے رہی ہوں کہ ان کو پرسنل جانتی انہوں نے پانی بلکل صاف کر دیا آپ کی یہ جو لکشمی داس بلڈنگ کی آس پاس ہمیشہ میں کلور پر کتنا پانی ہوتا تھا میرے جو لوگ یہاں سے لاہور گئے ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا جس وقت بارش ہوئی ہے اتفاق سوسی ہوا کہتے ہیں اور نے کہا ہم دن سنا تھا کہ لاہور میں بارش سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آج جب بارش ہوئی ہے تو میں ہی ایسا لگا جیسے ہم کراچی ساکھ ہیں لاہور بھی کراچی ہی لگ رہا تھا میرے میں بلکل میں فرس ٹرین انفرمیشن بھائی اگر آپ کہیں گے میں کال بھی نہیں پڑتا پر ایک دم سے اتنی جیسے کراچی میں ابھی تک پانی یہاں تک آنی سکتے کہیں جانے سکتے اپوٹکی کی حالت تھی ابھی نہیں ہے بھائی نے کہا کیسے کی فالٹ ہے کیسے کی بلیم ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ سسٹم کو فالو کرنے والے ان کو کچھ نہیں کہتے جیسے آپ نے بولا کہ کیسے کی انڈر تھا انہوں نے بڑا کچھ کیا کچھنے لوگوں کو اپنے سینئرز کو مارا بلنگ کی چکر میں بہت کچھ ہوا اب اگر سسٹم کو فالو کرے یہ حکومت جو تیس سال سے یہاں پہ بیٹھی ہے اور اپنے جو من مانی کر رہی ہے جو اپنے مقبروں کو سجا رہی ہے لوگوں کو پانی پینے کو نہیں ہے روٹی کھانے کو نہیں ہے بجلی پانی اور کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا جی ہم روٹی پانی کو کھانے اگر سسٹم کو بھائی نے کہا فالو کیا جاتا تو اتنے لوگ نہیں مرتے میں ہم تھوڑا سا اس کو لائٹر موڈ پہ لے کے آتا ہے انہوں نے بہت زیادہ سیاسی ہو جائے گی آج کی اید کی رانسیشن میں آپ مجھے بتائیں اید کیسے گزاری آپ نے کیا کیا اید بڑے دکھ سے گزاری میں کراچی سے کراچی آئی میں میرے بچے ہا رہتے ہیں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں آڈیوز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کشمیری بھائیوں کا جو حال ہے وہ انہوں نے جو 347 کو اپنا برباد کرنے کی کوشش کی بٹ مودی صاحب کچھ دنوں کے مہمان ہیں یہ پرمنٹ نہیں ہے پرمنٹ وہ تھا جو ہمارے بڑوں نے کیا 1947 میں کشمیر کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کشمیروں نے ساتھ دیا ہے کشمیروں نے انڈیا پاکستان بنانے میں بہت تکلیف اٹھائی ہے وہ بڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا برا حال سیریا میں یا پیلیسٹین پیلیسٹائنز میں تھا اس سے برس حالت ابھی کشمیر کی ہے تو یہ ہم سب کو ملکے آواز اٹھانی چاہیے now is the time جو ہم کہیں کہ ہم اس کے لیے اتجاج تو چل رہے ہیں ریلیاں چل رہے ہیں کر کوئی وہاں جائے میں چاہوں گی کہ ہمارے فوجی بھائی اس میں پارٹسپیٹ کریں اور اگر انڈین آرمی آسکتی ہے کشمیر میں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے مجھے بتائیں ہمارے آرمی کیوں نہیں جا سکتی کیوں نہیں ابھی تک کوئی سٹیپ دیا گیا کیسے گزریوں ان کی مجھے بتائیں کرفیو لگاوا تھا آٹھ دن ہو گئے ان کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک دم سیاں گی نو کرفیو لگ گیا تو پتا چلے چلو جی وار ہو رہی ہے کرفیو میں ہم اپنی گروسری اپنے رکھے لیتے ہیں اب جب کچھ موجود نہیں ہے قربان ہی نہیں کر سکے وہ لوگ اپنے اسلام کی جو ہماری سنت رسول سنت ابراہیم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی چیز کے لیے بولا کہ اسلام میں ایسے کرو تو وہ نہیں کر سکے تو کتنی ذاتی ہے یہ پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھنا جائے کہ ریلیجس افیئرز ہوں یا یہ مائنورٹی کی ورہ سے ہو یا کچھ بھی ہو آپ بھی آپ کو یہ بہت بڑا عشو ہے کہ عید نہیں منا لیں گرفیو میں انہوں نے کوئی اپنی قربانی نہیں کی کھانا نہیں کھایا کوئی سمیعہ نے بنی کوئی بچوں کا کوئی حال نہیں ہے تو ہم نے تو یہاں پھر بھی بہت اچھی منائی اچھی منائی وہاں تو دیکھیں برا حال کہ آپ بند کیے گئے ہیں آپ قربانی نہیں کر سکتے اتنا بڑا میڈا ماں آپ سے مزید امکفتو کریں گے اس لیے کہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو کیا اس سے زیادہ بولڈ سٹیپس لینے چاہیے تھے جیسا کہ مختلف حلقوں سے کرٹسزم کیا جا رہا ہے کہ شاید پیفاق حکومت کو مزید نہیں جتنے لیا گیا وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے زیادہ کہ کشمیریوں کو بدا چلتا گیا پاکستان نے کشمیریوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے جو عمران خان کر رہے ہیں اب تھوڑا سے بولوں گی کہ پوری دنیا میں جو پھر میں آپ پورا موقع دوں گا اس لیے کہ جو سٹیپس لیے گئے ہیں کیا وہ کافی ہیں انہیں اس پر آپ سے بات کریں گے زفر بھائی کیا کہتے ہیں ایک تو خاص طور پر عیدہ عصار پھر جشن آزادی لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے ملی نغمے جتنی ہماری جذبات کی اکاسی کرتے ہیں شاید کوئی اور چیز نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے جو نغمے گائے گئے انہیں سپیسٹ کی جنگ میں وہ آج تک مقبول ہے آج تک سنتے ہونا لوگ ان کو سن کر باقی ہی جذبہ ایک احترام احسوس ہوتا ہے کہ ہاں کچھ کرنے کا لئے چاہتا ہے تو وہ انہیں سپیسٹ کے میڈی احسان صاحب نور جہاں میڈم نور جہاں مسعود رانہ صاحب یہ سب نے گائے تھے تاج ملتانی صاحب تو وہی جذبہ آج بھی ہے لوگوں کے اندر لیکن وہی گانے سن کر رہے یہ بتا دوں میں آپ سیونٹیز تک کے گانے نئے گانے سن کر جذبہ تو معذرت کے ساتھ مجھے تو نہیں آتا کچھ پرانے گانے مجھے کچھ نہیں ہوتا اب دیکھیں نا تو زفر بھائی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایک دو ہم ایک گانہ تھا آستائی انترہ میں آپ کو سناتا ہوں اس کا جیسے میدی صاحب کا تھا بڑا خوبصورت ہے لیکن اس سے پہلے اچھا میڈم بھی بہت چھا گاتی ہیں میڈم وہ تو سونی درتی میں نے بریکٹس سن لیا مائک ٹیسٹنگ میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک چمن کے پھول ہیں سارے ایک گگن کے تارے ایک گگن کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے سب دریاؤں کے دھارے جدہ جدہ ہیں لہریں سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اب اگر اس میں میزیک ہوتا تو جذبہ آپ کو اور جوانا ہے اور اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر کشمیریوں سے جو ہم ان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم پاکستان کے پرچم کے ساتھ آزاد کشمیر کا پرچم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہم ایک یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور دنیا کو ہم بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ٹوٹ آنگے ہم سے الگ نہیں ہو سکتا ہماری شہر آگے چاہے جتنا بھی ہندوستان کچھ کر لے لیکن پھر بھی ہم ہماری شہر آگے ہم سے جدہ نہیں ہو سکتی دیکھیں ڈاک سام مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ آپ ورلڈ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اگر یورپ میں کچھ ہو جائے امریکہ میں کوئی کتہ بھی وہ ہو جائے تو اس کے لیے وہ چیف پڑھتنے کہ جی اس کو کیسے آپ نے گاڑی نے ٹکر اس کے لیے یہ ساری چیز یہ خاموش بیٹھے میں ان کو جو ہے نا جھجوڑنا چاہیے کہ یہاں پہ انسانیت کا خطہ ہو رہا ہے وہاں پہ آج اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان مودی صاحب یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے تھرٹی فائیو اور تھری سیونٹی ایک کو ختم کر کے نہیں اب پہلے جو ایک کشمیر کی جدو جہے چل رہی تھی اس میں ہمارے بولے اور توڑے جوان اور یہ اس تحریک کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ بچہ بچہ جو ہے نا بچہ جوان بڑا اور خاص طور پر نوجوانوں نے وہ جذبہ ہے کہ وہ بہت بڑی غلط فہمی میں یہ کام کر کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہنڈریڈ پرسنٹ یہ لگی طرف سے وہ ہو گیا ہے کہ اب کشمیر آپ کو آزاد ہو کے رہے گا چاہیے کچھ بھی کر لیں اور اس وقت یہ کہ ہم پوری قوم پاکستان قوم پوری موت متعید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو جو میڈم ابھی بات کر رہی جی کہ دیکھیں ہم بخ رہی تو ہم نے بھی دل سے بالکل نہیں منائی ہم بھی افسودہ ہیں اس کے اوپر کیونکہ ہم دیکھنی جو ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سٹریڈ گولیاں ماری گئی ہیں جو ربڑ کی گولیاں ماری گئی ہیں چھرے لوگوں کے یعنی کہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ اندے ہو گئے ہیں کہ ان چیز کو دیکھ کے اور میں ابھی بی بی سی والے کچھ کور کر رہے ہیں وہاں پہ وہ روزانہ ریپورٹ آ رہی ہے تو وہ اس بات کا وہ ہے تو اس میں تمام ملکوں کی جو ایمیر رائٹ کی تنظیم ہے ان کو کھڑے ہونا پڑے گا ان کو بارڈر پہ جانا جیسے میڈم کہہ رہی تھی کہ بارڈر پہ انچاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہماری مصلحہ افواج وہ ہے تو جب وہ جب جائے گی تو پھر وہ واپس اس وقت آئے گی کہ جب وہاں پہ پاکستان کا پرچم در آئے گا اس وقت وہ واپس آئے گی ہوئے بہت اچھی بات کی آپ نے اقبال با اسی بات کے ساتھ چھوڑا سفق فالہ نسائیں گے ناظرین وقت کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں آزر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے میٹرون نیوز کی خصوصی نشریات اید ایسار دین ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کی خصوصی عید نشریات اید ایسار کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین آپ کے باتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں متعدد قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما ایم این اے بھی ہیں اور پہلے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی رہ چکے ہیں اس لئے زیادہ ہم ان کو اقبال محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر رامے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھے سنگر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سے یعنی سپیشل ایڈوائزر فار اوورسیس پاکستانی ٹو سی ایم پنجاب نیلہ مرشاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو نیلہ صاحبہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہماری حکومت مزید یعنی جتنے سٹیپس لیے ہیں کیا وہ کافی ہیں یا کشمیریوں سے یگ جاتی کے لیے کچھ مزید بولڈ سٹیپس کی ضرورت تھی جس سے کشمیریوں کو یہ واقعی محسوس ہو کہ ہم ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیا کہتی میڈم آف دیکھیں امران خان کا جو سسٹم ہوتا ہے نا کام کرنے گا وہ پہلے چلتے ہیں پڑے ہمبل لو پروفائل سیٹلائٹ ویو سے دیکھا جائے تو وہ ملیشیا ساؤدی ریبیا ٹرکی چائنہ ایران ان سب سے انہوں نے مل کے فون پہ بات کی ہے اور ان کو قائب مل کے ہم ساتھ چلیں ٹھیک ہے اور اسی میں ہی ہماری بہتری ہوگی ہم پاکستان ابھی ہماری فوج تو اتنے جالے ماشاءاللہ کہ ابھی جا کے ان کو دو منٹ میں فارغ کر دیں بیچے بی بیشتی کیا ہے دو دن کی آئے وی جمجمہ آٹھ دن ہوئے ان کو آئے وی اور یہ ایسے کر رہے ہیں یہ تھوڑی دے کی بات ہے یہ ہتنا ہڑ جائے گا یہ تری پورس تیس جیمت زیرو امران کا جو آپ دیکھیں انڈیا کا پائلٹ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہم بہت کچھ کر سکتے تھے تو وہ ہمبل طریقے سے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے کہ پاکستان کی بہتری ہو کوئی ہماری بھی طرف سے کوئی ایسی جو امریکہ نے اتنے افغانیستان میں لوگ بھیجے اپنے امریکان کتنی ان کی مہیتیں واپس گئی ہیں ان کی کیا حال تھا وہاں پہ تو امران ایسی نہیں چلیں گے وہ میرے خیال میں ون ٹو ون کانورسیشن سے ہی کام چل دے گا اور یہ تری پورس تری سیون زیرو کو ہٹانا پڑے گا ہمارا جو کشمیر ہے پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اس کو ہمارے سے کوئی نہیں چھین سکتا وہاں ہمارے کشمیری بھائی بہنیں تکلیف کیوں اٹھا رہی ہیں کہ وہ مسلمان ہے مسلمان ملک اس کو بنانا دینا چاہتے ہیں اب وہ اس کو پاکستان ہر کسی کا جو جن کی میئت وہ کہتے ہیں پاکستانی چھنڈے میں اس کو لپیٹ کے مہامی بات یہ کی جاتی ہے کہ یعنی ایک دن پہلے پاکستان کو اس بات کا دادہ ہو گیا تھا کہ وہاں کے اسیمبلی میں جو ہے تری سیونٹی اور تھری فائیو اے کو ہٹانے کے لیے قراردات پیش کی جائے گی لیکن ہماری طرف سے اس وقت تک خاموشی تھی شاید ہمیں یہ خود احساس نہیں تھا کہ واقعی یہ چیز ختم ہو جائے گی اور اتنے جلدی یہ تمام ایکشنز لے لیے جائیں گے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جس دن سے پرائم منسٹر عمران خان کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات ہوئی اور اس نے سالسی کی پشکش کی گئی وہاں سے انڈین اٹراسٹیز بڑھنی شروع ہو گئی تھی کشمیر میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا گیا مظالم ڈھائے گیا کرفیو لگایا گیا یعنی پہلے سے وہ پلاننگ سے ایک طریقے سے چلتے چلے جا رہے تھے انہوں نے وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ہمیں جس دن یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب بھارت کی جانب سے یہ قراردات پیش کرنی ہے ہمیں اسی وقت انٹرنشنل پرپگیڑا کرنا چاہیے تھا امران خان نے ہمارے پی ایم صاحب نے اسی وقت پوری دنیا کی جو بھائی کہہ رہے نا کہ جتنی بھی ہمینیٹی ہمینیٹی کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں ان سب سے رابطہ کیا کہ دیکھیں اس جاگتی ہو رہی ہے پھر سب پریزیڈنٹ سے پرنس کران پرنس سے ساؤڈری ایبیا کے ان سے فون پر بات کی تو ان سے ون ٹو ون ملاقاتیں کرنے کا بھی ٹائم آ گیا ہے مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس میں یہ صرف مسلمانوں کی ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ بہت جاتی ہے ہندوئزم پھلائیں آپ کوئی بھی مذہب اس کو پھلائیں ہمارے پاکستان میں دیکھیں ہندوز پی رہتے ہیں اسکس پی رہتے ہیں کرسٹین پی رہتے ہیں مانوریڈیز اس کے کتنا خیال کیا جاتا ہے سندھ میں دیکھ لیں ہمارے منسٹر ہندو ہیں تو ہم تو کوئی جاتی نہیں کرے وہاں جہاں دیکھتے ہیں مسلمان داڑی والا کوئی بات نہیں آپ ویڈیوز دیکھیں نا مار مار کے کیا حال کر رہے ہیں تو مودی صاحب کی گورنمنٹ اگر آئی ہے تو اس میں پی جے بی کی اگر حکومت ہے تو کتنے دیر کی ہے کتنے سال رہیں گے اور ان کو جانا ہے اور کشمیر کے ایشو سالو ہوگا انہیں کی حکومت میں ہوگا یہ جنہوں نے کہتے ہیں نا پنجابی میں عط چکی ہوئی ہے تو کسی کو سانس نے لے رہے دے وہاں پہ اور اپنے ہندو اس کو وہاں پہ عباد کرنا چاہ رہے ہیں غلط باتیں میں نہیں کہوں گے میں آج ملکہ چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان کا جو حصہ ہے کشمیر وہ اس کو دلوائیں میں اپنی حکومت سے ایک التجا کرتی ہوں حاضر ہیں ہماری ہڈیاں بوٹیاں حاضر ہیں لے لیں کسی طرح ہم کسی طرح وہاں پہنچیں ہمارے مسلمان جو جاتے ہیں کیا قرآن شریف میں جو لکھا ہوا کہ آپ ہجرت کریں اگر آپ کو ایک جگہ پہ تکلیف ہو رہی ہوگی ان کو ہجرت کر کہ یہاں لے کے آئیں کوئی راستہ بنائیں اگر ان کی فوج وہاں جا سکتی ہے ہمارے فوجی بھائی بھی جا سکتے ہیں اور اگر عمران خان کی کانوزیشن میٹنگز ہو رہی ہیں ٹیلی فوننگ کانوزیشن دو رہی ہیں پوری دنیا کے اچھے لوگوں کے ساتھ تو ان پہ انشاءاللہ وہ کامیام رہیں گے اور کوئی اتنی بڑی ڈیزاسٹرس نہیں ہوں گے جو میں کہہ رہی ہوں کہ فوجی میں جانا ہے آپ نے ہجرت کی بات کی اقوال بھائی ہجرت کے حوالے سے تو بڑے ایسے بیانات دیے گئے خاص طور پر فلور آسیمبلی پہ دیکھیں پھر یہ بات اس طرف چلی جائے گی جو آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں درداری ساتھ میں نے تو کوئی نام نہیں لیا میں اسی بات کو سمجھ رہا ہوں دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ آج پاکستان جو قائم ہے جو یہ ہم مہاجروں کی وجہ سے ہے کہ بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ دے کے پاکستان کو حاصل کیا اس میں ایس پنجاب کے لوگ بھی اور تمام جو ہیں جب ہم نے ایسیمبلی سے واک اوٹ کے جب ہم نے اس کے اوپر کیا اس پہ ہمارے ساتھ تمام لوگوں نے واک اوٹ کیا کہ نہیں یہ چیز انہوں نے کہا ہے بھاگ کے آئے ہیں اور یہ چیز آئے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کے والے صاحب کا ایک انٹریو دیکھ لی میں وہ وہ الفاظ میرے مومے خاک وہ الفاظ دھرائی نہیں سکتا جو قائد اعظم ربط اللہ لیکن انہوں نے بات کہی تھی مگر وہ ایک سیاسی وہ تھا بیان کہ وہ دیکھیں وہ یہ چاہتے ان کا بیان دینے کا کیونکہ اس وقت ہم اسمیلی میٹھے تھے ہم اس وقت بھی جواب دے سکتے تھے مگر وہ جوائنٹ پالیمنٹ سیسشن تھا کشمیر کے اوپر بلائے گیا تھا جو تھا یہ مگر ہم نے اس وقت یوں کہ یہ مقصد اس بات کو چھیڑنے کا یہ تھا کہ سندھ کے اندر لسانی کوئی مطلع کھڑا ہو کہ تاکہ یہ چیز جو ہے نا یہ بات کو دب جائے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ وہاں سے واقع اٹھو اور پھر جیسے امام شور شراب آؤ مگر ہم نے اس دن برداشت کیا دوسرے دن ہمارے کنوینئر جو ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے انہوں نے جواب دیا اس کا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت وہ وقت جو تھا کہ اس وقت آپ نے اس بات کو کیوں چھیڑا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ بتائیں نا آپ کے پاس جو آج اتنے بڑے ارب پتی کھرب پتی بنے ہوئے اس وقت کیا تھے آپ اس وقت ان کی حیثیت کیا تھی چند اکڑ دمین اور یہ آج کس مو سے یہ باتیں کرتے ہیں ساری چیزیں جو ہم اس مسئلے میں پڑھیں میں بات ہو رہا یہ کشمیر کے اوپر تو آج ساری چیزیں یہ ہمیں سب چیز کو بھلا کے آج بھی پوری قوم کو متعہد ہے اسی وجہ سے کہ جو کشمیر کے اندر ظلم و بربریت ہے میں پھر یہی کہوں گا کہ آج یونیٹڈ ڈیشن جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر وہ کیا تیکھیں اس پہ بیان دے دینا کہ یہ لیں ان کو فوراں یونیٹڈ ڈیشن کی میٹنگ بلانی چاہیئے تھی او آئی سی بلانی چاہیئے تھی تاکہ اس چیز کے اوپر جا کے وہاں پہ ہمیں سب سے بڑا اعتجاج کرنا ہے اور یہی چیز یہ کہ آج آٹھ روز سے وہاں پہ کرفیو لگاوا ہے ہماری ماں بہنے بچے دودھ پیتے بچے وہ ساری چیزیں کہ ہیونیٹ رائٹ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ہیونیٹ رائٹ انسانی افراد ان سے میرا اعتجاج ان سے ہے یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں سور ویسے آپ اگر کچھ درہ سا بھی واقعہ ہو جائے سر کشمیر میں تو ایسی بھی جانے کی جانے دیا جاتا نہیں مگر بی بی سی کا نمہیندہ پہنچ گیا وہ کیسے پہنچ گیا اور آپ ہیونیٹ رائٹ سے آپ تو پہنچ سکتے ساری چیزیں یہ ہیں سر کوئی حل دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی ایشو زیادہ اٹھ جاتا ہے اس کے بعد ہی اس کا حل نکلتا یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور یہ حل ہو گیا ہے کیونکہ یہ چیز جو ہو گئی کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے جب حد سے کروس ہو جائے حد تو پھر آپ اس کو کوئی نہیں دوستہ اور یہ حد بھی جب حد سے بڑ جاتا ہے دیکھیں خون پھر خون ہے اچھا بہت شکریہ اقبال بھائی آپ تشریف لائیں بہت اچھا لگا میڈم نیلے مشاد صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے جاتے آتے چونکہ ہماری یہ سلوٹ اپنے اختتام کی قریب ہے زفر آمی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں درخواست کروں گا ایک فرمایش بھائی کی تھی اگر آپ وہ مجھ سے گا نہیں کی ہو سکتی ہے ہماری سیاسی آدم تو ہو نہیں میں نے وہ فرمایش کی میرا پاکستان ہے اچھا اگر آپ کو جتنا یاد سنا دے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تجھ پہ دل قربان تجھ پہ جان بھی قربان ہے ہو تجھ پہ دل قربان تجھ پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تجھ پہ دل قربان تجھ پہ جان بھی قربان ہے اس کی بنیادوں میں ہے اپنا لہو تیرا لہو اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو اس سے تیرا نام ہے اس سے میرا پیغام ہے اس سے تیرا نام ہے اس سے میرا پیغام ہے تجھ پہ دل قربان تجھ پہ جان بھی قربان ہے ہو تجھ پہ دل قربان تجھ پہ جان بھی قربان ہے